السلام علیکم دوستو اور نیو بلوگ میں خوش آمدی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے پیپر بھی سٹارٹ ہونے والے مطلب کہ ٹونٹی ٹو کو میرا پہلا پیپر تھا اور ابھی ٹونٹی نائن کو میرا دوسرا پیپر ہے تو آپ سب بھی دعا کرنا کہ میرے پیپر اچھے ہو جائیں تو جیسی پیپر سکری ہوں گا تو انشاءاللہ پھر ہم ریگولر اپنی ویڈیو میں آئیں گے اور ہم ہر روز انشاءاللہ پوسٹ کریں گے ویڈیو اور جیسے کہ ابھی میں چھت پی آ چکا چھت کی حالت دیکھیں بہت بری ہو چکی ہے ادھر دیکھیں گانس بکھرا ہو پر ہے اور چھت کی حالت دیکھیں کتنی خراب ہوگی ہے آپ کے سامنے میں سبائی کرتا ہوں پھر چھت خراب ہو جاتی ہے تو چلیں جی ہم جب سے دھوپ ختم ہوگی شام کو تو ہم چھت کی بھی سبائی کریں گی تو ابھی فیلال دیکھنے سارے جو پرندے بھی بند ہیں کیونکہ دھوپ بہت تیز ہے اور پرندے دیکھنے سارے ہم نے بند کی ہوئے تاکہ بچاروں کو کوئی مسئلہ بھی رہا نہ ہو تو ج جو پر گرین چادر نظر آ رہی ہے اس کو میں نیچے کھار دوں گا تو میرے جتنے بھی کبوتریں وہ سارے ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہیں دھوپ میں مرییاں جو ہیں وہ دھوپ سے باتش رہی ہیں اور جو کبوتریں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں مریاں جو سمجھ نہیں آتی تو چلیں جی آپ کو جا کے بی بی پیجن دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے گروہ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ کافی بڑی بھی ہو گئے تو چلیں جب اندر چلتے ہیں اور آپ کو ان کے بچے دکھات دوستو اندر آ چکے ہیں ہم اس ٹیپ اور دیکھیں ماشاءاللہ وہ جو بیول ہے دیکھیں وہ اپنی جو فیمر اس کو فیوٹ کر رہا ہے مطلب وہ ادھر جتنے بھی یہ دکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ دکھیں اس کو دروازوں کو بند کر دیتے ہیں ہمارا جو پیرٹ ہے وہ باہر نکل گئے مجھے جو لگ رہے ہیں جیسی میں اندر آئے ہو تو یہ دکھیں یہ بچہ ہے یہ کسی نہ کسی سراغ سے باہر آیا ہے اور شکر ہے یہ دروازہ کھولا تھا یہاں سے وہ باہر نہیں گیا تو ہم اسے پکڑھٹے ہیں اسے ہم اندر رہ دیتے ہیں اور اس کیس کو بھی ہم کتنا پیار رہا ہے اور شکر ہے میں یہ پتہ چاڑ گئے اس کو ڑ رہا ہے تو ہم اب ہسنا کرتے ہیں یہ جو جالی ہے یہ ہی ہے اسے پکڑتے ہیں تو چلی آپ ہم اٹھا لیتے ہیں یہاں آرام سے اور اب اسے پکڑتے ہیں پی جگہ کفی کھلی ہے اس کے جیسے ہاتھ میں نہیں آتے دوستو دیکھے پکڑا گیا ہے اسے دیکھ رہے ہیں یہ بلا جو ہے اس میں اندر ڈال دیا ہے اور جو ہمارے لو برڈ تھا یلو ایک چوری ہو گئے تھا اور ایک رہ گیا تھا گول کے سامنے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں گھر میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور انڈے خراب کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا تو اس طرح کرتے ہم اس کو باہر نکالیں گے شام کو اور ہم اس کو اسی کیج میں شفٹ کر دیں گے ق اور ان کے بھی دیکھیں بچے کتنے جلدی گروہ کر رہے ہیں اور اب اس کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور مجھے ان کا انظار ہے یہ کب بچے دیں لے ان بچاروں نے ایک بار انڈے دیئے تھے پتی نہیں جائے کسی نے دور دیئے تھے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا تو چلیں اب ریٹ کریں گے دیکھتے آپ کو بچے دیتے کب نہیں دیتے اور اس کا بھی جوڑا بن گیا ہے یہ بلیک والا ہے اس کا جوڑا بن گیا ہے تو براون اولی مادی بیٹھی تو اس کی ساتھ اور یہ کہ ماشاءاللہ بلیک شرازی کے بچے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے جلدی بڑے ہو رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں ادھر چونٹیاں ہیں مجھے چونٹی کے سمجھ یاری ان کے ساتھ کریں کیا اور دیکھیں ان کی جگہ تو ٹھیک ہے جیسی جگہ تھوڑی سی خراب ہوگی تو ہم نیا گانس را کے اس کے نیچے رکھ دیں گے اور ابھی دیکھیں فینای جگہ بالکل دیکھیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ میرے جتنے بھی بیوی پیجنے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں اور ان کا بھی نہیں پتہ چال رہا کہ ان لوگوں نے انڈے دیا یا نے دیا تو اب ہم اس طرح کرتے سے کھولتے ہیں اور اندر چیک کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے انڈے دیئے بھی ہیں یا نہیں تو انہوں نے بھی انڈے نہیں دیا ایسی بیٹھے رہے ہیں گھر میں اور سمجھ یہ آ رہی اور وہ جو ہیں وہ بھی انڈے نہیں دے رہے ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں اور دیکھیں آپ آپ جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں دیکھیں بالکل خموش ہے کسی کے بعد نہیں آ رہا شام کے ڈام اتنا ہی شور مچا رہے ہوتے ہیں یا دیکھیں پھر ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو فنچی جو ہماری ہیں دیکھیں دونوں باہر ہیں جیسی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اندر آتا ہوں تو فنچی دونوں باہر آ جاتی ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی اُس دن ان کے دو انڈے تھے ایک انڈا ان کا میرے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا تھا میں نے سمجھا کہ تھوڑا سخت ہو کر لیکن وہ اتنا نرم تھا میں نے جیسی اٹھایا تو وہ ٹوٹ گیا اور دوسرا انڈا بھی بچ ہی ہے میرے ہاتھوں سے وہ پھر میں نے اندر آ کر دیا تھا تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ فنچیز کب بچے دیتے ہیں مجھے تو بہت شوق ان کے بچے دیکھنے کا اور یہ دیکھیں کہ ابو نے ان بچاروں کو ادھرے گسائے ہو اور یہ بچارے جوڑا ہی نہیں لگا رہے تو ہم اس طرح کریں گے کل یا پرسوں ان کو ہم نیچے لے جائیں گے کوئی پنجرہ لے کوئی پنجرہ ہم دیکھیں گے اس میں اس کو ہم نیچے لے جائیں گے اور نیچے جا کے دو تین دن رکھیں گے پھر جوڑا بان جائے ایسے تو آپ کو پتہ ہے کہ دو دن ہم نے ادھر اندر ممٹی میں رکھا تھا تب بھی جوڑا نہیں بنا اور ادھر رکھا ہے ادھر بھی جوڑا نہیں بان رہا تو اب یہی حال ہے کہ ان کو نیچے جا کے کسی سیٹ جگہ پر رکھیں گے تاکہ بودوں کو نہ دیکھیں پھر جا کے جوڑا بنائیں گے تو چلو اب ہم چلتے ہیں مرگیوں کی طرف دیکھیں مرگیوں کیا سبتحال ہے اور یہ تھے جی ماشاءاللہ یہ جو بلیک والا ہے یہ تھے یہ لگے یہ بھی انچال جلدی اندر دے دیں گے اور وہ بلا جو بلیک ہے یہ بلا بلیک اور اس کی ان دونوں کی جوڑی لگ گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کا بلڈے دیتے ہیں اور چلیں گے اب چلتے ہیں باہر اور بچائیں گے کہ بودوں میں باہر بیٹھ کر رہے ہیں ہم باہر آ چکے ہیں اور دیکھیں ایک دو افتے کے بعد یہ جو چوزہ ہے اس کو بھی ہم الگ کر دیں گے اور اس مرگیوں کی بلے الگ بند کیا ہوا ہے اور یہ جو جوڑا ہے اس مرگی کے تقریباً پانچ انڈے ہو چکے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا پانچ انڈے ہو چکے ہیں اور یہ مرگی ہے یہ بھی انڈو پیا آ رہی ہے اور یہ تقریباً ٹوئنٹی ایٹ کو بچے نکالے گے لیکن اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نکالے گی یہ نہیں نکالے گی اور دیکھیں دوستو میں نے جب مرگی کے پاؤں سے نیچے جو کپڑا باندھا تھا اس میں سے ایک کپڑا اس کا گم گیا ہے اور ایک ہی رہا گیا تو اس کے پاؤں پر کپڑا باندھا ہے کیونکہ یہ پکی چھاتا ہے جس پہ اس کے پاؤں بھی خراب سکتے ہیں اور کھانا ویڈا تو ان کو ڈال دیا تھا اور کھانا ڈال کے ان کو بند کر دیا کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہے اور گانس اس لیے بکھیر کے رکھا ہوئے کیونکہ جو کپوٹر اپنے نیسٹ بناتے ہیں وہ پھر یہاں سے گانس پر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اپنے نیسٹ بناتے ہیں اور ان سے وہ کافی اچھا نیسٹ بنا لیتے ہیں تو مرگی کے انڈے میں نے رکھی ہوں جیسے میں آپ کو بتایا تھا اس سکھانے کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پانچ انڈے ہو چکے ہیں اس ٹیم تو تقریب نے اب کتنے انڈے دیتی ہے وہ پتہ نہیں ہے مجھے اس کو رام سے کھولتے ہیں اور آپ کو ان کے انڈے دکھاتے ہیں پانچ انڈے ہو گئے ان کے اور دیکھتے آپ یہ یہ بھی بچے نکالتی ہیں انہیں نکالتی کھڑوں کو کہ وہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا ابھی پتہ نہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد انڈے دے رہی ہے وائڈ وائڈ کپوٹر آپ کو نظر ہوں گے تو مجھے جو لگ رہا ہے بازیاں شروع ہونے والی انجسٹم بازیاں شروع ہوجاتی ہیں تو میرے مزے ہو جاتے کیونکہ میرے سیٹ اپ پہ کپوٹر آ جاتے ہیں ہمارا تو انہیں پکڑ کے نہ یا تو بھیج دیتا ہوں یا تو کسی دوست کو دے دیتا ہوں تو مجھے جو لگ رہا ہے شاید بازیاں کا سیزن آنے والا ہے پتہ نہیں آتا بھی آیا یا نہیں آتا تو لگ رہا تو ایسے ہی ہے کیونکہ ہمارے گھر کے جو ساتھ والے وہ بھی بازیاں لگاتے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ بھی لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کپوٹر اڑائے ہوئے اور جو ادھر جو میرے ہیں ساتھ رہتے ہیں پروسی ان لوگوں نے کپوٹر اڑائے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ اس بار ہمارے نصیب میں کتنے کپوٹر آتے ہیں آپ کو پتہ بھی آیا کہ آگے سردیاں آنے والی ہیں تو ان کا بھی انتظام کرنا ہوگا اور کپوٹروں اور توتر کا انتظام کرنا ہوگا بزار سے جا کے کپڑا غیرہ لانا ہوگا اور کیونکہ سردی میں بہت زیادہ سردی میں یہ سرائیو نہیں کر سکتے تو ایک کپڑا ہم اس کی لئے لائیں گے ایک کپڑا اس کی لئے لائیں گے اور باہر کے لئے بھی کپڑا لائیں گے کیونکہ ہم دروازہ بند کریں گے تو یہ کپڑا میں سامنے لگا رہیں گے تاکہ سردی غیرہ بلکل بھی اندر جانا جائے اور ان بیچاروں کے لئے بھی ہم لائیں گے کیونکہ اب یہ گرمی ہے یہ تو رہ لیتے ہیں جس میں سردی آئیں گے تو یہ بہت مشکل سے رہیں گے تو انقریب یہ چھوٹا چوزے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں الگ کر دوں گا اپنی ماں سے کیونکہ یہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے اور اس کی ماں تاکہ دوبارہ انڈوں پر آئے اور سردیوں میں انڈے دیا اور یہ سردیوں میں انڈے کو بہت اچھی طرح انکیوبیٹ کرتی ہے اور اس میں سے بچے سارے کے سارے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ اس بار اس دنے کریں گے کہ جل سے جل اس کی ماں کو اس کی بچے سے علاق کر دیں کیونکہ دیکھیں اب بھی سے یہ علاق ہے دیکھیں ماں ادھر پھیر رہی ہے اور بچہ دیکھیں ادھر پھیر رہا ہے اکیلا پھیر رہا ہے تو بچے کو ہم اندھر شفٹ کر دیں گے جہاں کا بوتر ہونا جگہ ہے ادھر میں دو خانے بنائے ہوئے جہاں پر مٹی میں نے ڈالی گیا آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم بچے کو ادھر شفٹ کریں گے اور ماں کو اس مرگی کے ساتھ شفٹ کر دیں گے اور ریاضہ اس طرح بھی بانیا کہ دوستو ایک اور بھی میں مرگا لے کے ہوں لیکن اب بھی فیلال نہیں لاؤں گا کیونکہ دو مرگیں یاسنہوں کے لڑنا نہ شروع ہو جائیں جیسی میرے پیپر ختم ہوں گے تو پیپروں کے بعد میں انشاءاللہ مرگا لے کے ہوں گا فیلال کی کیر میں فوت کروں گا کیونکہ ابھی پیپر اور روانی کی کیر کر نہیں سکرا اور یہ دکھیں بوری کی ان لوگوں نے کیا عالت بنا دیا ہے کیا عالت ہو گیا اس میں ریت رکھی تھی میں نے اور یہ بلکل اس کی طرف ٹھیک تھا بوری تھی لیکن ان لوگوں نے جو چمار مار کے سفی اناس کر دیا اور ریت دیکھیں کیسے بکھیر کے رکھ دیا ہے اور یہ بھی ہم انشاءاللہ کچھ کچھ دینوں تک اس کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے نئی بوری علاقص میں یہ ریت ساری جمع کر کے اور ہم اس بوری کو پھینکیں گے اور دوسری بوری رکھ دیں گے اور ان کے پر کوئی ایسی شیٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ اس بوری کو دوبارہ پھار نہ سکیں تو چلیں جی یہ بھی اندر ہیں ڈھوپ گیرہ نہیں آرہی تقریباً گیرہ بارہ میں دھوپ آئے گی تو میں اوپر آؤں گا اور ان کے سامنے میں یہ جو گرین الچادر ہے یہ میں نیچے کر دوں گا دوست میں کافی زیادہ دوست کہہ رہا تھے کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ ہم فاکتہ کی جوڑی لے کے آئے گے آپ ابھی تک اپنے سیٹ اپ پر فاکتہ کی جوڑی بھی نہیں لے کے آئے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم پیارے پرے پرندے لے کے آئیں گے تو ابھی تک وہ بھی آپ نہیں لے کے آئے تو انشاءاللہ ہم بہت جل جیسی میرے پیپر ختم ہوں گے جیسی میرے پیپر ختم ہوں گے تو ہم فورا جائیں گے اور انشاءاللہ ایک دب کی جوڑی لے کے آئیں گے اور ایک فینچز کی جوڑی لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ بہت جل جائیں گے کیونکہ تقریباً دس دن میں تھوڑا بیزیوں کیونکہ میرے پیپر ہیں تو انہیں ایک بائیس کو تھا ایک کو انتیس کو ہے اور ایک دو طریق کو ہے ایک طریق کو یا دو طریق کو میں نہیں لگا غور سے دیکھا نہیں ہے تو آپ نے سب میں دعا کرنا ہے میرے پیپر کے لیے تو جیسی پیپر ختم ہوں گے تو ہم اپنے سیٹ اپ پہ اور بھی پیر کے لیے چیزیں لائیں گے اور ہم نے اپنے سیٹ اپ کو کلر بھی کرنا ہے اس طرح کو بھی کلر کرنا ہے اندر جو ہے ان سب کو بھی کلر کرنا ہے اور آپ کو میں نے کہا تھا مور کے بچے لانے وہ بھی انشاءاللہ ہم لائیں گے میرے ایک دوست سے بات ہو چکی ہے وہ کہتا ہے جیسی مجھے کوئی مور کے جھوڑا ملے گا تو میں تو یہ بتا دوں گا تو پھر ہم وہ بھی لے کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کا سیٹ اپ اس طرف کیار کرنا ہے جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر یہ تو مرگیں ہی رہیں گی لیکن اس طرف جو ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ادھر ہم نے مرگ کا سیٹ اپ کرنا ہے تو دوستو یہ تھا آج ہی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ